ہر شو اللہز کے ساتھ بنایا گیا بکرہ عید کا تیوار لوگوں نے نوازیوں نے ایک ساتھ مل کر کی امن چینگ کی دعا دیش میں بکرہ عید کے پر پر دھوم دام سے تیوار کو منایا گیا سلمطرہ قصوہ میں مسلم دھرم کے لوگوں نے اید الازا کا تیوار امن و شانتی کے ساتھ بنایا وہ نواز پڑھی نواز کے بعد سبھی نے ایک ساتھ ملک میں امن و شانتی کی دعا ماغی بتاتے چلیں کہ کوویڈ کے چلتے مسلم سماج کے لوگ کھلے میں اید و بکرہ اید کے نواز زتا نہیں کر پا رہے تھے لمبے انترال کے بعد کھلے میں ایک ساتھ ہزاروں لوگوں نے نواز پڑھنے کے لیے نکلے کوویڈ میں ہماری کے بعد مسلم سماج کے لوگوں میں ہر شو اللہز نظر آیا کہ کس طریقے سے قلعہ کی ساتھ ہی آگرہ میں پولیس پڑھنے پڑھنے تو مسطح تھا اور سیکٹر سکرن لائک کیا گیا تھا سبھی مزیدوں پہ جنگ کے لگائی گئی تھیں اور سکسل عید کا نماز سکسل سمپن ہوا ہے ہم نے یہاں مزید پہ کھڑے ہیں اور یہاں بھی نماز سکسل سمپن ہوا ہے جتنی سب کا الگ الگ سمیں ہے اور جہاں بھی نماز ہونا ہے ان سبجھے پہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور باری باری سبجھے کا نماز ہو رہا ہے سبجھے پہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہے اور سبجھے پہ ڈیوٹیاں لگائی ہے سبھی لوگ اس کو مل جل کر منائیں تصاصل جو پردیواندد پسو ہے ان کی قربانی نہ کریں اس کو ویسٹیج کو گلی یا نالی میں نہ بہائیں اس کو انشتستان پر اس کو وقت پہ ڈالیں اور ہمارا مجھب اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جس کام سے ہمارا پڑوسی کو سکلی پہنچتی ہو تو اس سے اللہ ناراج ہوگا ہے اس لیے ہم کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جو قانون کے ورد ہو اور اس سے ہمارے پہنچ کو تکلی کو قربانی وہیں کرنی ہے جہاں پہلے سے ہم کرتے رہے ہیں اس کو پڑھے کے عزب دائرے میں کرنی ہے اور گلی محلے اس طریقے سے ہم کو قربانی نہیں کرنی ہے اور آج کا دن یہاں عید کی نماز عیدگاہ میں بہت سانتی پونڈ سے منا ہوئی ہے میں سبھی کو پھنے پھنے